نمشکار دوستوں بھارت بنام بانگلہ دیش کے بیچ میں شروع ہو چکا ہے ٹیسٹ شنگلہ کا پہلا ٹیسٹ مقابلہ دوستو دن کے صبح سارے نو بجے سے ٹیسٹ مقابلہ بھارت کے چننہی کے ایمچن نمبر ایم سٹیڈیم میں شروع ہو چکا ہے دوستو روئی شرمہ بھارت کے کپتان وہ بانگلہ دیش کے کپتان شانتنو ٹوس کے لیے آئے اور ٹوس گیرا بانگلہ دیش کے کپتان شانتنو کی جھولی میں بانگلہ دیش نے پیچھ کو مدے نظر رکھتے ہوئے گیند بازی کو چنا کیونکہ بتایا جارہا تھا ایکسپرٹس دوارہ کی پیچھ گیند بازی کے لیے کافی زیادہ انکول ہے جس کہلتے پہلے بلے بازی کرنے کا آمندرن دیا بانگلہ دیش نے بلے بازی کا بھارٹیڈیم کو اور خود گیند بازی کو چنا دوستو بھارت کی طرف سے دو نئے سلامی بلے باز بلے بازی کرنے آئے لیفٹ اینڈڈ بلے بازی اچسوی جیسوال وہ بھارت کے کپتان روہٹ مین شرما دوستو دونے کے بیچ میں ممیت تک شروعات تابار توڑ رہے گی لیکن ایسا ہوا نہیں جہاں کپتان روہٹ شرما 19 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے چھے رن بنا چکے تھے تب ہی حسن محمود کی اس گیند پر سیدہ شانتنوں کو کیچ دے بیٹے شوٹ لگانے کی چکر میں جس گلتے بڑی وکٹ دین کے صبح میں ہی پہلی گری کپتان روہٹ شرما کی روپ میں جو کی ماتر چھے رن بنا کر 19 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک چوکہ لگا کر 31 کے سٹرائک ریٹ سے آؤٹ ہوئے ان کے بعد آئے تیسرے نمبر پر ویرات کولی کی جگہ شبمنگل یہ پھر بدلاؤ کیوں ہوا بھارتی ٹیم کے میڈل آرڈر میں یہ کسی کو نہیں پتا کولی کی جگہ شبمنگل کو نمبر تین پر بھیجا گیا لیکن آنٹ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے بینہ کھاتا کھولے ہی حسن محمود کی اس گیند پر آئے زیویڈ اور لیٹنڈاس نے شاندار کیچ لپگلی شبمنگل کی نمبر تین کا فائدہ نہیں اٹھا پائے شبمنگل آنٹ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے شونیرن یعنی کی ڈک پر آؤٹ ہوئے شبمنگل ماتر شونیرن بنا کر پھر آئے نمبر چار پر ویرات کولی دوستو نمبر چار کی پوزیشن ویرات کولی کیلئے نہیں بنی ہے دوستو تینوں ہی وکٹیں حسن محمود جو کی تیس طرح گیند باز ہے بانگلہ دیش کے انہوں نے نکالی ان کے گیند بازے شاندار ہو رہی تھی ان کے سیوا کسی نے بھی وکٹ نہیں نکالی ہے اب تک دوستو پہلے سیشن کی بات کریں تو تیس اوور ہو چکے ہیں اٹھی اسی رن سکور ہو چکا ہے بھارتی ڈیم کا تین وکٹ کے لقصان پر جہاں یوہا بلے باز یہ چسوی جیسوال چھوٹے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نمبر پانچ کے وکٹ کی بربلے باز رشا پند جیسوال ابھی بھی چالیس رن پر ناباگ ہے سانڈ گیندوں میں اور پند پینٹیس رن ناباگ ہے چالیس گیندوں میں ان دونوں کی سائیداری لگ بھگ پچاس رنوں کے قریب ہو چکی ہے لیکن دوستو آپ بھارتی ڈیم کے اس پردرشن کو دس سکت نمبر دیں گے کوئن بتائیں ویڈیو سانگے تو لائک کریں چاہو سبسکرائب کریں دھنیواد نمشکار دوستو بھارت بنام بانگلہ دیش کی ٹیسٹ شنگلہ بس کچھ دیر میں شروع ہونے والی ہے دوستو بانگلہ دیشی ٹیم بھارت کی سرزمین پر دورہ کرنے آئی ہے یہ ٹیسٹ شنگلہ دو مقابلوں کی کھیلی جانے والی ہے جس میں دو ٹیسٹ مقابلے ہوں گے پہلا ٹیسٹ مقابلہ انیس سپٹمبر صبح ساڑھے نو بجے سے شروع ہونے والا ہے دوستو یہ مقابلہ کافی زیادہ رومان چکھ ہوگا کیونکہ یہ مقابلہ چننہی کے ایم چندم برم سٹیڈیم میں کھیلا جانے والا ہے بھارت کی کپتانی کر رہے ہیں بھارتی ٹیم کے ہٹمین روہ ہٹمین شرمہ تو وہیں بانگلہ دیش کی کپتانی کر رہے ہیں شان تنو جو کی یوہ کپتان ہے دونوں ہی کپتان کافی زیادہ لا جواب وہاں کافی زیادہ شاندار ہیں بات کریں بھارتی ٹیم کے سکارڈ کی تو بھارتی ٹیم کی سکارڈ آپ کے سکرینز پر آئے بھارتی ٹیم کے کئی دگت شامل ہے جیسے کی روہ شرمہ جسپریت بمرا وراد کولی شپ منگل یچسوی جیسوال محمد صراج جیسے بڑے بڑے نام دوستو بھارتی ٹیم نے نیٹ سیشن بھی شروعات کر دی ہے جیہاں دوستو صبح اتنے جلدی میں شروع ہونے والا ہے جس کے لیے پرپریشن ابھی سے شروع ہو چکی ہے جس میں بھارتی ٹیم کے رن مشن وراد کولی نے تابر توڑ بلے بازی کی ہے دوستو پچھ کا معاینہ کیا گیا بھارتی ٹیم کے کوچ وہ منٹور گوتم گمبیر دوارہ گوتم گمبیر اور روئی شرمہ نے پچھ کا دوارہ کیا اور انٹرا سکارڈ مقابلہ شروع کیا میدان پر دوستو آپ سبی کو بتا دیں آدھے ہی وراد کولی نے اپنے لا جواب وشاندار وجاندار بلے بازی کا نمونہ میدان پر دکھایا دوستو ایک ٹیسٹ مقابلے کے لیے وراد کولی جیسے بلے باز کی ضرورت بھارتی ٹیم کو تھی اور ان کے ساتھ ساتھ رشاپن نے بھی میدان پر وراد کولی کا جم کر ساتھ دیا دونوں نے مل کر کافی لا جواب بلے بازی کی جہاں وراد کولی نے اس انٹرا سکارڈ مقابلے میں ایک سو تریالیس رنوں کی شتر کیے پاری کھیلی تو وہیں رشاپن نے ستیتر رنوں کی پاری کھیلی دوستو آپ سبھی کو بتا دیں بھارتی ٹیم کی بلے بازی شاندار چر رہی ہے جس گلتے امید کرتے ہیں کہ بھارتی ٹیم پہلا ٹیسٹ مقابلہ بانگلہ دیش کے خلاب آسانی سے جیت جائے گی لہین دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم پہلا ٹیسٹ مقابلہ جیت پائے گیا نہیں ہمیں کومنٹ بتائیں ویڈیو پسند آئیے ہو تو لائک کریں چانل کو سبسکرائب کریں چانل کو سبسکرائب کریں لگائے تھے اور بھارتی ٹیم نے ایک سو چونٹیس رن لگائے تھے ایسے میں بھارت بی ٹیم کی واپس سے سیکنڈ ننگ میں بلے بازی شروع ہوئی اور جیسو آل آدھی نو رن بنا کر آؤٹ ہوئے پھر ان کے بعد پہلی ننگ کے سٹار بلے باز شہر تکی بلے باز مشریر احمد ماتر شونیر رن بنا کر بھارت کی بی ٹیم کی طرف سے آؤٹ ہوئے پھر میدان پر آئے رشیہ پانت دو سو ایکسینٹ سے پہلے جیسی بلے بازی رشیہ پانت کیا کرتے تھے بیسے ہی لاجواب انداز میں اس بات بھی تابر توڑ شاندہ جانتار وطوفانی بلے بازی کا نمونہ میدان پر دکھایا اپنی قطرناک بلے بازی سے بھارت اے کے گیند بازوں کو جم کر دھونے لگے قطرناک لیفٹ ہینڈڈ بھارتی ٹیم کے میڈل آرڈر وکیٹ کیپر بلے باز رشیہ پانت نے ایسا کوئی کونہ نہیں چوڑا رشیہ پانت نے جائنوں نے اپنی تابر توڑ بلے بازی سے میدان پر ہاکار نہ مچایا ہو ٹیسٹ کرگٹ کو ٹی ٹوئنٹی بنا کر رکھ دیا رشیہ پانت نے اور میدان کے ہر کونے پر چوکے اور چھکو کی لڑی لگا دی ماتر سیت اس گیندوں پر اسی چھکے کو لگا کر اپنا آردشہ تک پورا کر لیا خطرناک بلے باز رشیہ پانت نے بخار درگر سے آغاز کیا پانت نے دوستو انت میں آ کر ایک سٹھ رن بنا کر پانت چھ آلیس گیندوں پر ریورٹ شوٹ کھیلنے کی جگر میں سریع سے پی جے فیلڈر کے ہاتھوں میں گینم مار بیٹھے لیکن آؤٹ ہونے سے پہلے انہوں نے ایک سٹھ رن جڑ دیئے سینٹ آلیس گیندوں میں تابر توڑ بلے بازی کی پانت نے لین دوستو آپ رشیہ پانت کی اس خطرناک بلے بازی کو دس میں سے کند نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں ویڈیو ساں یوں تو لائک کریں اور اسی کرٹ کیا پڑنے چاہ سبسکرائب کریں